السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ الحمدللہ کفا و سلام علی عبادہ اللہی نستفع اما بعد محترم ناظرین اکرام آسان درس قرآن کے اندر 27 میں پارے کا تیرہما رکو ہے جس کے اندر سورہ الرحمن سورہ نمبر 55 کی آخیر کی 33 آیتیں ہیں آیت نمبر 46 سے آیت نمبر 78 تک آخری آیت تک اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَلِمَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ جَنَّتَان اور جو اپنے رب کے سامنے کھڑا ہونے سے رتا تھا تو اس کے لئے دو باغ یعنی دو جنتیں ہیں فَبِأَيَّ عَلَىٰ يُرَبِّكُمْ عَتُقَزِّبَان تو اے جننات و انسان تم دونوں اپنے رب کی کون کون سی نعمت کو جھٹلاوگے زواتہ افنان وہ دونوں باغ ہری ٹہنیوں والے ہوں گے فَبِأَيَّ عَلَىٰ يُرَبِّكُمْ عَتُقَزِّبَان فَبَأَيَّ عَلَىٰ يُرَبِّكُمْ عَتُقَزِّبَان جنتی لوگ ایسے فرشوں بچھونوں پر ٹیک لگائی ہوئے ہوں گے جن کے اسطر یعنی اندر کے حصے موٹے ریشم کے ہوں گے اور دونوں باغوں کے پھل زمین کی طرف جھکے ہوں گے فَبَأَيَّ عَلَىٰ يُرَبِّكُمْ عَتُقَزِّبَان تو اے جنت و انسان تم دونوں اپنے رب کی کون کون سی نعمت کو جھٹلاوگے فِيهِنَّ قَاسْرَاتُ التَّرْفِ لَمْيَتْمِ سُنَّا اِنسُنْ قَبْلَهُمْ وَلَا جَان ان جنتوں میں شرمیلی نیچی نگاہوں والی ہورے ہیں جنہیں جنت والوں میں سے پہلے نہ کسی انسان نے چھوا ہوگا اور نہ کسی جن نے فَبَأَيَّ عَلَىٰ يُرَبِّكُمْ عَتُقَزِّبَان تو اے جنت و انسان تم دونوں اپنے رب کی کون کون سی نعمت کو جھٹلاوگے فَبَأَيَّ عَلَىٰ يُرَبِّكُمْ عَتُقَزِّبَان تو اے جنت و انسان تم دونوں اپنے رب کی کون کون سی نعمت کو جھٹلاوگے نیک عمل کا بدلہ اچھائی یعنی جنت ہے یعنی احسان کا بدلہ احسان ہے فَبِأَيَّ عَلَىٰ يُرَبِّكُمْ آتُ قَذِّبَان تو اے جنات و انسان تم دونوں اپنے رب کی کون کون سی نعمت کو جھٹلاوگے وَمِن دُونِ هِمَا جَنَّتَان اور ان دونوں باغوں کے علاوہ اور دو باغ یعنی دو جنتیں ہیں فَبِأَيَّ عَلَىٰ يُرَبِّكُمْ آتُ قَذِّبَان تو اے جنات و انسان تم دونوں اپنے رب کی کون کون سی نعمت کو جھٹلاوگے مُدھام مطان وہ دونوں باغ بہت گھنے اور سرسبز و شاداب ہیں فَبِأَيَّ عَلَىٰ يُرَبِّكُمْ آتُ قَذِّبَان تو اے جنات و انسان تم دونوں اپنے رب کی کون کون سی نعمت کو جھٹلاوگے فِيهِمَا عَيْنَانِ نَزَّا خَطَان ان دونوں باغوں دونوں جنتوں میں دو اُبلتے ہوئے چشمیں ہیں فَبِأَيَّ عَلَىٰ يُرَبِّكُمْ آتُ قَذِّبَان تو اے جنات و انسان تم دونوں اپنے رب کی کون کون سی نعمت کو جھٹلاوگے فِيهِمَا فَاقِحَطُ وَنَخْلُ وَرُمَّان ان دونوں باغوں میں پھل اور خجور اور انار ہیں فَبِأَيَّ عَلَىٰ يُرَبِّكُمْ آتُ قَذِّبَان تو اے جنات و انسان تم دونوں اپنے رب کی کون کون سی نعمت کو جھٹلاوگے فیہن خیرات ان حسان ان جنتوں میں خوبصیرت اور خوبصورت عورتیں ہیں فبئی آلائی ربکم آتو قذبان تو اے جنات و انسان تم دونوں اپنے رب کی کون کون سی نعمت کو جھٹلا ہوگے حورم مقصورات ان فی الخیام خور جنتی خیموں میں ہیں فبئی آلائی ربکم آتو قذبان تو اے جنات و انسان تم دونوں اپنے رب کی کون کون سی نعمت کو جھٹلا ہوگے جن عورتوں کو جنت والوں میں سے پہلے نہ کسی انسان نے چھوا ہوگا نہ کسی جن نے تو اے جنت و انسان تم دونوں اپنے رب کی کون کون سی نعمت کو جھٹلاوگے جنتی لوگ سبز قالین اور بہترین فرشوں پر ٹیک لگائے ہوں گے ناظرین اکرام آسان درس قرآن کے اندر ستائیسوں پارے گاتے رحمہ رکوع جس کے اندر سورہ رحمان سورہ نمبر پچپن کی تیتیس آیتیں ہیں آیت نمبر چالیس سے آخری آیت آیت نمبر سیونٹی ایٹ تک چالیس اور سینتاریس بغور کیجئے نیک لوگوں کے لیے دو جنتیں ہیں سعی بخاری کتاب التفسیر سورہ رحمان حدیث نمبر فور ایٹ سیونٹی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا دو باغ چاندی کے ہیں جس میں برطن اور جو کچھ بھی اس میں چیزیں ہیں سب چاندی کے ہوں گے پھر اسی طرح دو باغ سونے کے ہیں اور ان کے اندر جو برطن ہیں اور جتنی بھی چیزیں سب سونے کے ہیں وَجَنَّتَانِ مِنْ زَحَبِنْ آنِيَتُهُمَا وَمَا فِيهِمَا پھر اس کے بعد اللہ نے یہ کہا دونوں جنتوں میں بہت ساری ٹہنیاں ہیں شاخوں والے درخت ہیں سایہ ہے پھر اسی طرح اس کے اندر ہر شاخ پر ٹہنی ہے اور ٹہنی میں پھل لگے ہوئے ہیں یہ اللہ کی بڑی نعمتیں ہیں پھر اسی طرح کہا گیا فِيهِمَا عَيْنَانِ تَجْرِيَانِ ان دونوں میں دو بہنے والی نہریں ہیں ایک نہر تصنیم ہے اس کا نام تصنیم ہے اور دوسری نہر سلسویل ہے آیت نمبر باون ترپن و اور کیجئے فِيهِمَا مِنْ كُلِّ فَاقِحَتِنْ زَوْجَانِ دونوں جنتوں میں ہر قسم کے میووں کی دو قسمیں ہیں ذائقے اور لذت کے اعتبار سے ہر پھل دو قسم کا ہوگا فَبَعِيَا عَلَىٰ يَوْرَبِّكُمَا تُقَذِّبَانِ پھر جنتی لوگوں کے بارے میں کہ وہ لوگ ایسے فرشوں پر تکیہ لگائے ہوں گے جن کے اسطر یعنی اندر کا حصہ ریشم کا ہے تو یاد رکھئے گا جب اندر کا ریشم کا تو اوپر کے کپڑے کیسے ہوں گے اور زیادہ اچھے ہوں گے وَجَنَلْ جَنَّتِهِنِ دَانِ دونوں جنتوں کے میوے بلکل قریب ہوں گے یتنے قریب ہوں گے کہ آدمی بیٹھے بیٹھے بلکہ لیٹے لیٹے بھی توڑ سکے گا قطوفہ دانیہ سورہ حق کا سورہ نمبر سکسی نائن ہورئین ہیں جن کی نگاہیں صرف اپنی شوہروں پر پڑھنے والی ہے کسی اور کی طرف دیکھنے والی نہیں ہوں گی جسے کسی انسان نے کسی جنات نے چھوا تک نہیں ہے یعنی بلکل باکرہ ہے ایسا نہیں یہ کہ پہلے اس کی شادی ہو چکی ہو پھر اسی طرح کہا گیا تو اس آئے سے یہ بھی پتا چلا کہ جنات لوگ بھی جنت کے اندر جائیں گے اور اسلام بھی جنات کے لیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جنات کے بھی نبی ہیں کان نہن الیاقوت والمرجان ہورئین کے بارے میں ہے کہ وہ ایسی ہیں گویا کہ یاقوت ہیں سفید موتی ہیں سرخی مائل ہیں مونگے کی طرح ہیں ان کی خوبیوں کا کیا کہنا وہ کیسی ہیں حدیث کے اندر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا ان کی خوبصورتی کا کیا کہنا گودہ اندر سے نظر آ رہا ہے سعی بخاری کتاب بد الخلق حدیث نمبر 3254 پنڈلی کا گودہ گوشت اور ہڈی کے باہر سے نظر آئے گا ایک اور حدیث کے اندر آیا سعی بخاری کتاب الجہاد والسیر باب الحور الاین حدیث نمبر 2796 نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر جنت کی ایک عورت جہاں کلے زمین کی طرف تو آسمان و زمین کا سارا حصہ روشن ہو جائے اور خوشبو سے بھر جائے اور کہا عورت کے سر کا دپٹا پوری دنیا پوری دنیا میں جتنی بھی چیزیں اس سے بہتر ہیں آگے آیت نمبر 60 ایک سر پر غور کیجئے احسان کا بدلہ احسان ہے یعنی نیگی کی اللہ کی بات مانی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بات مانی تو اس کا بدلہ جنت ہے دوسرے احسان کا معنی جنت ہے اور اس کی نعمتیں ہیں اور آیت نمبر 60 پر غور کیجئے وَمِن دُونِهِمَا جَنَّتَان ان دونوں جنتوں کے علاوہ اور بھی جنتیں ہیں دو جنتیں ہیں اور لیکن اس کا درجہ ذرا کم ہوگا اس کے اندر اُبلتے ہوئے چشمیں ہیں میوے ہیں کھجور ہیں انار ہیں اور اس کے اندر حور این ہیں جو خوبصورت ہیں خوبصیرت ہیں خیموں میں ٹینڈ کے اندر بیٹھی ہوئی ہیں لَمْ يَتْمِسُنَّا اِنْسُنْ قَبْلَهُمْ وَلَا جَان کہ کسی انسان نے اور کسی جنت نے اس سے پہلے چھوا تک نہیں ہے فَبَأَيَّا الٰہِ رَبِّكُمَا تُقَذِّبَانَ آیت نمبر 77 پر غور کیجئے تم دونوں اپنے رب کے کون کون اسی نعمت کو جھٹا ہوگے آخری آیت سر رحمان کی آیت نمبر 78 آپ کے رب کا نام بڑا بابرکت ہے نام ہمیشہ رہنے والا ہے بلندی کی اعتبار سے عظمت کی اعتبار سے اللہ کی ذات سب سے بڑی ہے آیت نمبر 46 میں جو آیا وَلِمَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ جَنَّتَانَ جو اپنے رب کے سامنے کھڑا ہونے سے ڈڑھتا تھا تو اس کے لئے دو باغ دو جنتیں ہیں مفسرین کہتے ہیں دو باغوں سے مراد ایک باغ گناہ چھوڑنے کی وجہ سے ہے اور دوسرا باغ نیک کام کرنے کی وجہ سے ہے ایک کا نام جنتِ عدن ہے اور دوسری کا نام جنتِ نعیم ہے یہ اصحاب الیمین دائیں طرف والوں کے لئے ہیں آیت نمبر 52 میں ہے فِي هِمَا مِنْ كُلِّ فَاقِيَةٍ زَوْجَان دونوں باغوں میں ہر پھل کی دو قسمیں ہوں گی پہلی بات یہ ہے کہ ایک باغ کے پھلوں کا رنگ زائقہ اور خوشبو دوسرے باغ کے پھلوں سے بلکل الگ ہے دوسری بات یہ ہے کہ شکل و صورت اور رنگ و بو ایک جیسا ہونے کی باوجود ان کے زائقے الگ الگ ہیں تیسری بات یہ ہے کہ ایک باغ کے پھلوں کو جنت والے جانتے ہوں گے مگر دوسرے باغ کے پھل ان کے گمان میں بھی نہیں ہوں گے آیت نمبر 62 میں وَمِنْ دُو نِحِمَا جَنَّتَان اور ان دونوں باغوں کے علاوہ دو باغ دو جنت اور ہیں مفسرین کہتے ہیں دونوں جنتوں سے مرہ جنت الفردوس اور جنت الماوہ ہے جو مقربین یعنی نیک لوگوں کے لیے آگے آگے نیکی میں بڑھنے والوں کے لیے ہیں تو ناظرین اکرام آج کے درس میں بس اتنا ہی اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم لوگ قرآن کریم کو پڑھنے پڑھانے سمجھنے سمجھانے عمل کرنے لوگوں تک پہنچانے کی توفیق دامین والسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ